بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفری ون میدہ اللہ پاکے فضل کرنگ کے ساتھ آپ سب خیریہ سی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت دیلیشیس سپیشل چکن یخنی پلاو کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے سو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس میں بیگنرز کے لیے سپیشل ٹیپس این ٹریکس ہیں کہ ان کے چاول اور کیوں ہو جاتے ہیں لائک مپا کیوں بن جاتے ہیں سو ٹائم ویش کے اب غیر چلتے ہیں اس کے انگیجنس کی طرف سب سے مین اور امپورٹن ون کے جی چاول اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا آپ بھی کوشی کریں کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ پرانے ہونے چاہیے چکن ون کے جی اس کو میں نے نمک اور سرکا لگا کے اچھے سے واش کر لیا ہے کھڑے سپائسیز میں تین کھڑی پتہ دو کالی بڑی الائچی دس سے بارہ کالی مرچیں تین سبز الائچی ایک بادیان کا پھول چار سے پانچ لونگ فریش ہرز میں ایک چھوٹا پیاز ادرک دو انچ کا پیس چار سے پانچ سبز مرچے اس کو سپائسی کرنے کے لیے ایک لسن کا پھول نمک ٹو ٹی سپون سابت زیرہ ون ٹی سپون خوشبو اور ٹیش کے لیے سونف ون ٹی سپون سابت دھنیا ٹو ٹی سپون یخنی تیار کرنے کے لیے ایک بڑا دیکھ چا لیا اس میں پانچ سے چھے گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں فلیم کو میڈیم کو ہائے کر دیا ہے پانی گرم ہو چکا ہے میں اس میں چکن اور سارے انگریڈنس ایڈ کروں گی اور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور آپ نے وقت پہ وقت سے ایک سے دو بار چمل سے ہلاتے رہنا تاکہ جو چکن ہے آپ کا ایمولی گل جائے یخنی بھی پرفیکٹ والی زبدس والی ریڈی ہو سکے یخنی کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبدس چکن بھی گال چکے ہیں یخنی کو میں نے سیپرٹ کر لیا ہے چکن کو بھی سیپرٹ کر لیا ہے لسن اور ہری میچے میں نے نکال لی ہے یخنی میں ایڈ کرنے کے لیے اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ ٹیپ کی طرف لاؤ تیار کرنے کے لیے دھنیا پورڈر ٹو ٹی سپون زیرہ پورڈر ون ٹی سپون کالی میریج کا پورڈر ون ٹی سپون سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں سابت زیرہ ون ٹی سپون دو میڈیم سائز کے پیاز اس کو میں نے سلائسیز میں گٹ کر لیا ہے لسن ادرک اور سابت میریج کا پیس ٹو ٹی بل سپون چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف ایک بڑی کھولی دیکھتی لیے میں نے اس میں پونا کا پائل کا ایڈ کر دیا ہے فلیم کو میڈیم ٹو ہائے کر دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں پیاز آئیڈ کروں گے پیازوں کو جسٹ گولڈن لائٹ گولڈن کرنا ہے ڈارک بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور آپ نے چمائی سے وقت پہ سہلاتے رہنا تاکہ جو پیاز ہیں وہ ایونلی گولڈن ہو جائیں تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادہ پیاز گولڈن ہو چکے ہیں اب اس میں میں لسن ادرک اور سبز میریج کا پیسٹ آئیڈ کروں گی اور دو سے تین منٹ اس کی اچھی طرح بنائی کر لوں گی تاکہ جو لسن ادرک کی کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں اب میں اس میں بوائلڈ چکن ایڈ کروں گی اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کر لوں گی لائک اس میں جو سمیل ہوتی ہے چکن کی وہ بھی ختم ہو جائیں اور اس کا زبردست سا کلر بھی آجے پانچ سے چھ منٹ کے بعد بہت ہی زبردست خشبویں آ رہی ہیں لوک آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں دنیا زیرا اور کالی مرچ کا پورڈر ایڈ کروں گی اور اس کی ایک سے دو منٹ اچھی طرح بنائی کر لوں گی اس کے ساتھ اگر آپ نیو ویزیٹر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو آسان اور ڈلیشیس والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چار گلاس چاولوں کے لیے میں نے چھ سے ساتھ گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح ہلانا ہے اور اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور وقت میں سے آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو چاول ہیں وہ ایڈ والی پک جیں چاولوں کو پکتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں جو چاولوں کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو چکے ہیں اب اس میں سبسکرائب کروں گی اور اس کو داموالی فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس سے بارہ منٹ کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی زبدس خشبویں آ رہی ہیں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدس جلیشیس والی سمپل طریقے سے تیار کی ہوئی جٹ پٹ سے چکن وائیڈ پلاو یا یخنی پلاو آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سرونگ کے لیے ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے تیار کی ہوئی چکن یخنی پلاو کی ریسٹی پسند آئی ہوگی فرینڈس اور فیملی میں لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا میں آپ کے فیڈبیک کو ویٹ کروں گی ہاں جانے سے پہلے ریڈ بٹن کو پریس کرنا مد بولیے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ